اہلِ علم میں یہ جو ساہ اور مدھ والی جو بات ہے اس معاملے میں یہ بات بتلائیں ہی کہ یہ جو مدھ ہے مدھ مدھ کا وزن کیا ہوگا تاکہ کھو جائے ختم ہو جائے اور یہ چیز دشوار ہو جائے ملنے کی سلسلے میں بنانے کی بات ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کا وزن معلوم کرنے کے لئے اہلِ علم نے کہا جو فقہا کے ہاں ایک لفظ ہے بڑا رائج ہے حادث کی زبان میں اور فقہ کی کتابوں کے لئے لفظ بہت زیادہ ہیں رتل کبھی لفظ سنایا آپ نے ایک رتل دو رتل کبھی لفظ سنایا آپ نے را تا اور لام را کے کسرے کے ساتھ را کے فتحے کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے رتل لیکن صحیح جو ہیں جو اشار ہیں وہ یہی ہے کہ رتل تا کے ساتھ تا ساکی نہیں رتلن اس کی جماعت یہ ارتال تو رتل اس کا ایک وزن ہے رتل جو ہے نا عربی زبان میں جو رتل کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے بالخصوص پرانے زمانے میں وہ ایک طرح کا آلہ ہے جسے رکھ کر کے وزن معلوم کیا جاتا ہے ایک جگہ پر آپ کوئی چیز رکھ دیں اور دوسری جگہ پر رتل رکھ دیں تاکہ آپ وزن معلوم کریں جیسے ہم کوئی آلہ رکھتے ہیں لوہے کا ایک کلو کا دو کلو کا تو رتل وہی چیز ہے لیکن پرانے زمانے میں رتل کی دو حیثت ہوتی تھی ایک تو اسے وہ ایسا آلہ بنا دیا جاتا تھا جسے معلوم کیا جائے کہ دوسری چیز کا وزن کیا ہے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس رتل کو وزن معلوم کرنے کا آلہ نہیں بنایا جاتا تھا بلکہ اسے ایسی ہی شکل دی دی جاتی تھی دونوں شکلیں رائش تھی تو اہل علم نے رتل کا جو وزن ہوتا ہے کموبیش ایک جو رتل ہوتا ہے ایک رتل ایک رتل 128 درہم کا ہوتا ہے 128 درہم کا اور ہماری اردو دنیا میں برنے سغیر کے اگر بات کریں پاک و ہند اور بنگلہ دیش کی جو مسلمانوں کے ہاں جو مسئلہ ہے دینی نقطے نظر سے اس موضوع سے متعلق شاید ہی گفتگو کچھ ہوئی ہو مداریس کی دنیا کو چھوڑ کر کے میں بتلا رہا ہوں لیکن عربوں کے ہاں اس موضوع پر کئی کتابیں ہیں عربی زبان میں کئی کتابیں شیخ صبح اللہ حق شیخ عبدالعظیم البدوی اور دیگر اہل علم بھی شیخ خالد بن سعد سرحید بلکہ اس موضوع سے متعلق وکشاپ تو کئی ہوئی ہیں جمعہ تل ملک محمد بن سعود جمعہ اسلامیہ مدینہ نبویہ اور جیدانی بھی بڑے اہل علم کی زیر نگرانی وکشاپ موضوعات اس موضوع پر کئی علمی ندوات قائم ہو چکے مناقض ہو چکے وہای مصلاحہ موسیقی